بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دن پہلے ان سی او سی کی طرف سے کرونا اپ ڈیٹ جاری کیا گیا تو اس میں یہ بتایا گیا قوم کو کہ کرونا کی تیسری لہر میں سکول اور کالجوں کا یونیورسٹیز کا کھولنا ایک بنیادی انصر تھا میں وزیراعظم پاکستان چاروں صوبائی وزراء اور وزیر تعلیم اور وزراء صحت سے اپیل کرتا ہوں باسیت استاد کہ ہم استاد بھی فرنٹ لائن ورکر ہیں جب ہمیں سکول اور کالج کے اندر اس وبا کے دنوں میں نوکری اور اپنے فریز کی ادائیگی کے لیے جانا ہوتا ہے ہماری زندگی بھی اسی طرح خطرے سے دوچار ہوتی ہے جس طرح کسی اور فرنٹ لائن ورکر کی جنابِ علی اسادزہ اور تمام تعلیمی اداروں کے اندر کام کرنے والے باقی ملازمین کو فرنٹ لائن ورکر سمجھ کر فوری طور پر ویکسین لگانے کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ قوم کے بچوں کو زیادہ بہتر طریقے سے پڑھا بھی سکیں اور ان کی صحت کے لیے ایک خطرہ بھی نہ بنیں میں خود کرونا سے گزراؤں اور میں جانتا ہوں کہ یہ کتنی موزی مارز ہے اور کتنا تکلیف دے عمل ہے جس سے انسان گزرتا ہے ایک دفعہ پھر میری وزیراعظم پاکستان سے چاروں صوبائی وزرائے حالات سے صحت کے وزرائے کرام سے اور وزرائے تعلیم سے اور خصوصا شفقت محمود صاحب سے اپیل ہے کہ اساجزہ کے لیے وہ اور سکولوں کالجوں یونیورسٹیز کے تمام سٹاف کے لیے آگے بڑھیں اور ان کو مفت اور فوری طور پر ویکسین لگوانے کا بندوبست کریں تاکہ ہمارا نظام تعلیم بہتر طریقے سے چل سکے اور ہم اپنے انتہائی تجربہ کار اور قابل اساجزہ سے محروم نہ ہوں اگر آپ سکولوں کالجوں کا ڈیٹا کٹھا کریں تو آپ کندازہ ہو جائے گا کہ ہماری یونیورسٹیز ہمارے کالجز اور ہمارے میڈیکل کالجز انجینئرنگ کے ادارے اور دوسرے تعلیم اداروں سے کتنے قیمتی انمول اور پروفیشنل لوگ اس بیماری کے ہاتھوں زندگی ہار گئے ان میں سے بس ایک مثال نشتر یونیورسٹی کے پروفیسر پاشا صاحب کوئی دیکھ لیں اس طرح کے سینکڑوں اساجزہ زندگی اور موت کی کشم کشمیں اپنے فریز ادا کرتے ہوئے چلے گے امید ہے کہ وزیر آزم صبحی وزراء وزرائی صحت اور وزرائی تعلیم ہماری اساجزہ کی اس اپیل پر توجہ دیں گے اور ہمیں فرانٹ لائن ویریئرز کے طور پر اور فرانٹ لائن ورکر سمجھ کر فوری طور پر پولیسی میں تبدیلی کر کے ایسی حکمتیں اپنی اپنائیں گے کہ تمام اساجزہ کو ویکسین فوری مہیا کی جا سکے تینک یو